شاہت الوجو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ قدیمی زمانے کے اندر عرب کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبوس ہونے سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ جب کسی پہ کوئی لانتان کرتے تھے نا تو اس کو شاہت الوجو کہہ کے پکارتے تھے مطلب اتنی تاثیر تھی کہ جب کسی کو بدعا دی جاتی تھی نا تو یہ کہہ کے پکارا جاتا تھا شاہت الوجو جس اس کا مطلب بنتا ہے کہ بد شکل ہوئے یعنی مردود ہوئے جیسے اب لوگ گالیاں بکتے ہیں نا تو تاریخ میں تو لانتان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ یہ دشمن کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا تھا کہ دشمن کو ہلاک کر دیتا تھا اس کا یہ سبب تھا اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار پر مشرقین پر جو مٹی جو پھیکی تھی نا آپ نے شاہت الوجو پڑھ کے مٹی پھیکی تھی یہاں تک کہ ہمارے سلسلے کے بزرگے حضرت شیخ وجہہ دن گجراتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں گزریں آپ تو آپ کو قید کرنے کے لیے بادشاہ نے پورا ایک لشکر بھیجا تھا گھوڑوں کا تو تقریباً کئی صوبے مشتمل تھا آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا کھلا ہوا تھا پورا لشکر سامنے تھا تو آپ نے کیا کر رہا تھا آپ نے ہاتھ ایسے پر شاہت الوجو پڑھ کے مار کے اور ہاتھ آپ نے ایسے کر رہا تھا تو جتنے بھی وہاں پہ جو کفار تھے نا جو بادشاہ نے جن کو بھیجا تھا ان کے سب کے سر دھڑ سے جداؤ کے زمین پر کر گئے تھے شاہت الوجو سے بزرگان دین نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں دشمنوں کو کفاروں کو شکست دیئے اس سے تو اس کا جو عمل ہے نا یہ بڑا عمل جلالی ہے یہ سمجھ لو کہ دشمنوں کو نیست و نابوت کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے اچھا اگر ہم شاہت الوجو کے عداد نکالتے ہیں نا تو اس کے عداد بنتے ہیں سات سو ستاون ہنے کہ سیون ہنڈڈڈ ففٹی سیون اب سیون ہنڈڈڈ ففٹی سیون کو ہم مفتد میں لے کر آئیں گے تو ایک اور نو انیس انیس اور ایک دس تو اس کی جو عداد بھنے گی نا وہ بنے گی دس ہزار کی آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی دشمن کے لیے صرف دس ہزار مرتبہ شاہت الوجو پڑھ لو اس کا کام ہو گیا اگر تم دشمن سے نجات پاتے ہو اگر کسی دشمن نے تمہیں ختم کر دیا ہو تمہیں برباد کر دیا ہو اس سے شریعت کو نقصان ہوا ہو اس سے دین اسلام کو نقصان ہوا ہو اس سے تمہیں تمہاری ذات کو نقصان ہوا ہو تو تم اس کے لیے دس ہزار مرتبہ کی تعداد پڑھ لو اب ایک ہزار مرتبہ روز دس دن تک پڑھ لو یا پھر دس ہزار کی تعداد کو تین حصوں میں تقسیم کر دو یعنی کہ تین ہزار تین سو تین تیس یہ دو دن پڑھا جائے گا تین ہزار تین سو چونتیس یہ چوتے دن پڑھا جائے گا تین دن میں آپ کے دشمنت کا پورا مکمل طور پر صفایا ہے شاہ تلوجو اتنا خطرناگ ہے